ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوْتِهِ مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ ذُنْ فَضْلِ الْعَوِينَ الحمدلللہ وَقَفَا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْطَفَعَ عَمَّا بَعْد آج کی مجلس میں حاکیم الامت مولانا عشرف علی اتحانوی رحمت اللہ علیہ سے متعلق ایک بات کہنی ہے بریلوی علماء اور اصحاب جبہ و دستار حکیم الامت مولانا عشرف علی اتحانوی رحمت اللہ علیہ پر کفر کا فتوہ لگاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عشرف علی اتحانوی نے اپنے مریض سے کلمہ پروایا تھا اور یہ کلمہ پروایا تھا لا الہ الا اللہ عشرف علی رسول اللہ محمد کی جگہ اپنا نام لگا دیا گویا عشرف علی نے بجائے کلمہ اسلام پرانے کے اپنے مریض سے اپنا کلمہ پروایا لا الہ الا اللہ عشرف علی رسول اللہ لہذا اس بنیاد پر عشرف علی اتحانوی کافر ہیں یہ بریلوی لوگ کہتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کیا ہے میں آج اس ویڈیو میں اسی حقیقت کو سمجھانا چاہتا ہوں کیا واقعی مولا تھانوی رحمت اللہ علی نے اپنے مریض سے کہا تھا کہ تم یوں کہو کیا اس میں کوئی سچائی ہے جو بریلوی دعوے کرتے ہیں تو اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے پوری سچائی رکھتا ہوں سب سے پہلے تو جو واقعہ بے شاید تھا اس واقعہ کو بیان کر دیتا ہوں جو رسالہ علم داد میں لکھا ہوا ہے تیرہ سو چھتیس میں واقعہ کیا ہے پہلے مطن سن لیجئے اس کے بعد میں اپنے الفاظ میں اس چیز کو سمجھاؤں گا جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ الزام سراسر الزام ہے بریلویوں کی جانب سے دھوکہ ہے فریب ہے فراد ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی سچائی نہیں ہے رسالہ علم داد میں اس سلسلے کا جو واقعہ لکھا ہے وہ میں سناتا ہوں ایک دن کا ذکر ہے کہ حسن العزیز دیکھ رہا تھا اور دو پہر کا وقت تھا یہ مولانا عشب علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مرید لکھ رہے ہیں اپنے ایک خط میں کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ حسن العزیز دیکھ رہا تھا اور دو پہر کا وقت تھا کہ نیند نے غلبہ کیا اور سو جانے کا ارادہ کیا رسالہ حسن العزیز کو ایک جانب رکھ دیا لیکن جب بندہ نے دوسری جانب کروک بدلی تو دل میں خیال آیا کہ کتاب کو پشت ہو گئی اس لئے رسالہ حسن العزیز کو اٹھا کر اپنے سر کی جانب رکھ لیا اور سو گیا کچھ عرصہ کے بعد خواب دیکھتا ہوں ایک کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام بے ساختہ لیتا ہوں اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں اس کو صحیح پڑھنا چاہیے اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جائے لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح جائز نہیں ہے لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے دو تین بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں اور بھی چند شخص حضور کے پاس تھے لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا کھڑا بوجہ اس کے کرکت تاریح ہو گئی زمین پر گر پڑا اور نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ لگائی اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں بچی ہے اتنے میں بندہ خواب سے جاگ گیا لیکن بدن میں بدستور بے حصی تھی اور وہ نا طاقتی کا اثر باقی تھا لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے نکالا جائے اس واسطے کے پھر ایسی کوئی غلطی نہ ہو جائے میں خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کربت لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا و مولانا اشربالی حالانکہ اب بیدار ہوں خواب نہیں لیکن بے اختیار ہوں مجبور ہوں زبان اپنے قابو میں نہیں ہے اس دن ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے دن بیداری کی حالت میں رکت رہی خوب رویا اور بھی بہت سے وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہیں کہاں تک بیان کروں یہ واقعہ خواب دیکھنے والے نے اپنے قلم سے لکھا اور نہایت تفصیل کے ساتھ لکھا کہ میں سویا ہوں اور نیند کی حالت میں میں پڑھنا چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لیکن زبان پر بجائے محمد الرسول اللہ کے اشرف علی رسول اللہ آ رہا ہے پھر جب دیکھتا ہوں کہ میری یہ حالت ہے تو دیکھتا ہوں کہ آپ بھی تشریف پرمائیں خواب دیکھنے والے جو مریض صاحب ہیں وہ معنی اشرف علی تھانوی کو خواب میں دیکھتے ہیں اچھا جب جاگ جاتے ہیں تو ان کو خیال آتا ہے کہ یہ خواب تو بڑا بیانک تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز انتہائی غلط تھی تو چلو دروش شریف پڑھ لیتا ہوں اور دروش شریف پڑھ کر وہ جو اثر ہے خواب دیکھنے کا اس کو ختم کرتا ہوں اب دروش شریف پڑھتا ہوں تو بجائے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد کے مولانا اشرف علی نکل آتا ہے خلاصہ یہ ہوا کہ خواب دیکھنے والے بندے نے اپنے ارادے سے کچھ نہیں پڑھا آئے تو یہ تو خواب ہوا اب خواب کی تعبیر کیا دی مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علی نے لڑا اس کو سنیے جواب اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بیعونی تعالی متویر سنت ہے چوبیس شوال خواب کا معاملہ ہے اور کچھ حصہ بیداری کا بھی ہے اور خواب کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفیال قلم عن سلاست کہ تین آدمی سے قلم اٹھا لیا گیا ہے تین آدمی کی غلطیاں معاف ہیں ان میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے جو نیند کی حالت میں جو آدمی سو گیا اس پہ کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے تو خواب پر کوئی شرعی حکم نہیں لگتا خواب میں کسی آدمی نے دیکھا کہ میں فلان لڑکی کے ساتھ ایسا ایسا کام کر رہا ہوں زنا میں ملوث ہوں تو اس پر حد نافذ نہیں ہوگی خواب میں یہ دیکھا کہ میں نے چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا تو خواب پر کوئی شرعی حکم نہیں لگتا تو اگر مریض صاحب نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں یہ دیکھا کہ میں لا الہ الا اللہ شرف علی رسول اللہ پڑھ رہا ہوں تو اس خواب کی وجہ سے ان کے مریض کافر نہیں ہو جائیں گے اور بیداری کی حالت میں جو انہوں نے کلمہ پڑھا آئے اور کلمہ بجائے محمد الرسول اللہ کے اشرف علی کا آئے اللہ مصلی علی سیدنا و مولانا اشرف علی تو یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے ان کے بس میں نہیں ہے قابو میں نہیں ہے ان کی زبان وہ اپنے آپ میں نہیں ہے تو ان کی یہ حالت ہے تو بے اختیاری پر بھی اللہ تعالی کیا کوئی معاخضہ نہیں ہے آدمی بلا اختیار کوئی بات کہہ دے اور زبان اس کی قابو میں نہ رہے تو اللہ تعالی کیا کوئی معاخضہ نہیں ہے ایسا آدمی مرفول قلم ہے دیکھیں مسلم شریف میں ایک واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل اور بیان کیا ہے کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا اور اس کا سامان اونٹ پہ لدہ ہوا تھا زادہ سفر سب کچھ اسی میں تھا زادہ تھک گیا اس نے اونٹ کو کھول دیا خود سو گیا جب سویا تو اونٹ چڑھتے چکتے کہیں سے کہیں نکل گیا اب اس بندے کی آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا کہ اونٹ غائب ہیں سامان بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اس نے اونٹ کو تلاشا بہت زیادہ ادھر ادھر دوڑ کر دھونا لیکن کہیں اونٹ کا نام و نشان نہیں ملا اس نے سوچا کہ اب تو چلو میں مڑ ہی جاؤں گا کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے جو کچھ تھا سب اونٹ ہی پہ تھا یہ بندہ آکے سو گیا کہ اب تو مڑنا ہائی ہے چلو سو ہی کے مڑ لیتے ہیں چنانچہ سو گیا نیند آگئی جب آنکھ کھلی اس بندے کی تو دیکھتا ہے کہ اس کا وہ اونٹ اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ سامنے کھڑا ہے اس کو اس واقعے سے اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اس کی زبان سے بے اختیار نکل گیا اے اللہ آپ میرے بندے ہیں میں آپ کا رب ہوں کتنی بڑی بات بول گیا حالانکہ اسے بولنا چاہیے تھا اور بول گیا ایک دم الٹا کر دیا اس نے تو قائدے کے لحاظ سے جیسا کہ رضا خانی لوگ فتوہ لگاتے ہیں یہ آدمی کافر ہو جانا چاہیے لیکن نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اختا لشدت الفرح کہ مارے خوشی کے اس سے غلطی ہو گئی چوک ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کو کافر نہیں کہا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کو کافر نہیں کہا اور صاف کہہ دیا کہ غلب خوشی کی وجہ سے زبان فسل گئی اور قابو میں نہیں رہی تو ایسے ہی یہاں مالا شرف علی تھانبی رحمت اللہ علیہ کے مرید کی زبان قابو میں نہیں ہے اختیار میں نہیں ہے وہ نہیں چاہتے ایسا پڑھنا ایسا درود لیکن قابو میں نہیں ہے تو کیا کیا جائے گا وہ حکم تھوڑے لے ہے کافر ہونے کا اس لئے برعلمی لوگ اس واقعے کی سلطلے میں دو باتیں جھوٹ بولتے ہیں ایک تو یہ کہ اشرف علی تھانبی نے خود ہی یہ کلمہ پڑھا ہے یہ بلکل جھوٹ ہے کھلا ہوا جھوٹ ہے مولانا اشرف علی تھانبی رحمت اللہ علیہ نے کوئی یہ کلمہ نہیں پڑھا ہے اور کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ہے ہاں یہ کلمہ پڑھا ہے ان کے مرید نے لیکن یہ خواب کا واقعہ ہے کلمہ پڑھنے کا اور درود والا جو واقعہ ہے وہ بیداری کا ہے لیکن اس میں زبان اپنے اختیار میں اپنے قابو میں نہیں ہے لہٰذا حکم کافر ہونے کا نہ تو خواب پر لگے گا اور نہ بے اختیاری والی حالت پر لگے گا برعلمیوں کو فتوہ دینے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر بھی کافر ہونے کا فتوہ لگا دیں کیونکہ ایک کتاب ہے ان کی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے جس کا نام ہے فوائد السالکین اور اسی کا ایک نام ہے ہشت بہشت اس میں صفحہ انیس پر لکھا ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے مرید سے پڑھوایا ہے یہاں تو زبان اپنے اختیار میں ہیں جاگے ہوئے ہیں مرید بھی جاگا ہوا ہے اور وہ بھی پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تو کافر ہو گئے اور جس مرید نے پڑھا ہے ان کے وہ بھی کافر ہو گیا برعلمیوں کو فتوہ لگانے کا شوق ہے تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بھی اسلام سے نکال دیں اور انہیں کافر بنا دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ چھوڑے کیونکہ انہوں نے ایک ایسے بندے کو کفر کے فتوے کا حکم نہیں لگایا ایسے بندے پر جس نے اللہم انت عبدی وانا رب کا کہا برعلمیوں اب تم کیا کہو گے حضور پر کیا فتوہ لگا ہو گے پتہ یہ چلا یہ برعلمی فتوہ لگانے کے معاملے میں انتہائی غیر محتاط جھوٹے اور فریبی واقع ہوئے ہیں اسی لئے جو لوگ اس طرح کی افوائیں پھیلاتے ہیں اور اپنے عوام کو بہکاتے ہیں یہ سب انتہائی فراد ہے جھوٹ ہے اور یہ لوگ مسلسل جھوٹ بولنے کی وجہ سے لعنت اللہ علی القاذبین جیسی آیتوں کے مستحق ہیں اسی لئے مسلمانوں سے درخواست ہے کہ اس طرح کی غلط فہمی آئے تو بے تکلپ پوچھ لیں اہل علم موجود ہیں اہل علم سے پوچھ لیں کہیں بھی کوئی کھٹکا لگے کوئی سوال آئے آپ بے تکلپ پوچھ سکتے ہیں مسائل معلوم کر سکتے ہیں بندہ سے بھی آپ مسئلہ معلوم کرنا چاہیں تو معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين